سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم محترم حضرات آج کا سبق دینی مسائل مسائل کے زیل میں آج انشاءاللہ نماز کے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے مسئلہ یہ ہے نماز کے اندر ہم جو صورتیں پڑھتے ہی خواہو صورتیں بڑے ہو یا چھوٹے مکمل صورت پڑھے یا درمیانی صورت کا کچھ حصہ پڑھے یا چند آیات پڑھے تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے قرآن پاک جو بیک ترتیب موجود ہے محفوظ ہے اسی ترتیب کے ساتھ نماز کے اندر بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے سوال یہ ہے دوبارہ مختصرن سوال سمجھنے کی کوشش کریں مسئلن پہلی رکعت میں سورہ فیل ہم نے پڑھا دوسری رکعت میں اب سورہ قریش پڑھنا ہے سورہ قوسر پڑھنا ہے ماعون پڑھنا ہے یا سورہ فیل سے پہلا جو سورہ ہے یہ سورہ پڑھ سکتے ہی یا نہیں تو بزرگو جواب یہ ہے قرآن جس ترتیب سے محفوظ ہے اسی ترتیب کا لحاظ رکنا واجب ہے بترتیب پہلی رکعت میں ایک سورہ دوسری رکعت میں اس سے پہلا والا سورہ پڑھنا مناسب نہیں ہے مثلا ہم نے پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھا دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ رہے ہیں تو یہ غلطی ہے جب ہم پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھے تو دوسری رکعت میں سورہ فیل نہیں پڑھ سکتے آگے کا سورہ پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ ہے خدا نخواستہ جیسا کہ ہم ہم آج کل نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر خشو خضو نہیں ہے دیہان نہیں ہے تو غلطی سے بھول سے ہم نے پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھا دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فیل پڑھ لیا ترتیب اُلٹ دی تو ترتیب اُلٹنے سے کیا سزدہ سہو واجب ہوگا تو فقہاں نے لکھا ہے کہ سزدہ سہو واجب نہیں ہوگا نخص کے ساتھ کمزوری کے ساتھ ہماری نماز ادا ہو جائے گی پلیز آپ ہمارے چینل کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھے کلام آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں